دوستوں میں گلریز عثمانی ویلکم کرتا ہوں آپ کا بجیز برڈن بیوٹی چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ اپنے برڈز کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہا ہوں گے دوستوں آج بات کریں گے ہم فنچ کی کالونی کی تو دوستوں یہ چھوٹی سی ایک کالونی ہی سمجھ یہ اب یہ سفید فنچ رکھنا شروع کر دیا ہے میں نے اور میرا ارادہ ہے اب سفید فنچ سے بریڈ کرانے کا وائٹ فنچ سے بریڈ کرانے کا اور پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں براؤن کلر کی جو یہ خاکی کلر کی جو فنچ تھی یہ میں لے کے آیا تھا سترہ اور سترہ فنچ لائے تھا تو سو سے بھی زیادہ فنچ ہو گئی تھی میرے پاس اور میں نے کافی کچھ بیچ میں بھی سیل کر دی تھی اور پھر میں جب اکھٹی ہو گئی تھی تو میں سب کی سب بیچ آیا تھا اور پھر میں نے کچھ وائٹ فنچ اس میں سے رکھ لی تھی اور کچھ میں وائٹ فنچ مارکٹ سے بھی لے آیا ہوں تو ایک کالونی جیسی بن گئی ہے دوستوں چھوٹی سی اور اب ان کی مٹکییں میں جون میں ہی لگاؤں گا تھوڑی سی گرمی کم ہو جائے کیونکہ بہت گرمی ہو رہی ہے تو اب ویسے بھی میں جون میں ہی لگاتا ہوں مٹکییں تو لاسٹ جون میں لگاتا ہوں مٹکییں اور دوستوں جب تک یہ کرنا ہے ہمیں کہ ان کا اچھے سے خیال رکھنا اور ان کو کیلشیم کی کمی بلکل بھی نہیں ہونے دینا ہے کیلشیم کی کمی بہت جلدی ہو جاتی ہے اور انہیں اچھا خاصا کیلشیم چاہیے ہوتا ہے تو ہفتے میں دو بار آپ کیلشیم سائرپ دیں اور سمندر جھاگ ضرور رکھیں دوستوں میں نے تو سمندر جھاگ یہ دیکھئے کافی منگا لیتا ہوں میں یہ رکھا ہوا ہے میں نے منگا لیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا بس یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ہی پیس بڑے دیکھ رہے ہیں باقی یہ چھوٹے چھوٹے دیکھ رہے ہیں تو اس ٹائپ کے بچے ہیں کیونکہ بڑے پیس کچھ لوگ لے گئے اور کچھ یہ دیکھئے اب یہ والا میں نے کھولا ہے نیا ایک اور باکس تو اس میں بھی دیکھئے اس میں بڑے بڑے ہیں سمندر جھاگ کے ٹکڑے زیادہ تر لوگ ایسا پسند کرتے ہیں بڑا والا لیکن اپنے بٹس کو کھلانے کے لیے میں چھوٹا بھی رکھ لیتا ہوں بچ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ دیکھئے اب یہ سمندر جھاگ کو صاف کرنے کا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں دوستوں اسے آپ پانی میں بھگا دیجئے چوبیس گھنٹے پانی میں بھگا رین دیجئے ڈوبا رینیں دیجئے اور پھر اس کے بعد اسے نکال کے سکا لیجئے ایسے آپ دو بار کریں گے تو یہ بالکل سفید ہو جائے گا اور سفید ہو جائے گا صاف بھی ہو جائے گا اور اس کے جراسیم گندی کی سب نکل جائے گی تو سمندر جھاگ کو ایسی کرنا چاہیے اور دیکھ رہے ہیں دوستوں کہ برڈز میرے پاس کافی ہیں تو اس لیے مجھے اتنی کونٹیٹی میں یہ ساری چیزیں منگانا پڑتی ہیں اور فنچ اور بجری توتے یہ جو آپ بجری دیکھ رہے ہیں اور فنچ دیکھ رہے ہیں یہ بہت کم کھاتے ہیں سمندر جھاگ کافی دن تک پڑھا رہتا ہے ان کے کیج میں لیکن دوستوں لو برڈ تو ایک ہی دن میں کھا جاتے ہیں میرے ان کو بہت سارا ڈال دو تب بھی وہ ایک ہی دن میں سب کھا جاتے ہیں یہ لو برڈ کے جو بچے دیکھ رہے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں کہ پانچ چھ دن میں ایک بار یا تین چار دن میں ایک بار اچھے سے انہیں خوب کھلا دیتا ہوں آٹھ دن میں ڈال دیتا ہوں کبھی تو اچھی طرح سے کھلا دیتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور کنگنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی کنگنی اور بڑی کنگنی ملا کے یہ دیتا ہوں میں فنچ کو حالکہ بڑی کنگنی بھی کھا لیتے ہیں وہ اور چھوٹی بھی کھا لیتے ہیں لیکن میں آج کل ملا کے ہی دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو یہ دیکھئے آپ اس طرح سے یہ کنگنی دیتا ہوں فنچ کو صرف یہ ہی دیتا ہوں میں اور گرمیوں میں ایک چیز کا دھیان ضرور رکھنا اگر آپ جیسے فیڈر وغیرہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس طرح سے پانی آپ کو دیکھتے رہنا ہے دوستوں پانی ضرور ڈالنا ہے کیونکہ ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کٹورہ بھر دیا تھا وہ تو شام تک رہے گا کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ نہاتے ہیں اس میں پانی میں نہاتے ہیں اور پانی پھیک دیتے ہیں کبھی کبھی تو ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں کٹوری صاف ہو جاتی ہے پانی کی اور فینچ ہی نہیں سارے برڈز نہاتے ہیں اور نہانا تو اچھا ہوتا ہے دوستوں گرمی میں کیونکہ اس سے ٹیمپریچر ان کا کم رہتا ہے اور کوشش کریں کہ جیسی میری کٹوری ہے یہ تو پینے کی لئے رکھا ہوا ہے لیکن چوڑے برتن میں جو تھالی ٹائپ کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ پانی رکھ سکتے ہیں ان کے نہانے کے لئے خاص طور سے ان کے نہانے کے لئے آپ الگ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ خوب مزے سے نہاتے ہیں اور فینچ تو نہاتے ہی رہتے ہیں سردی میں بھی نہاتے ہیں ان کی نہانے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر آپ بھی فینچ کی کالونی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ابھی فینچ خرید سکتے ہیں یہ اچھا ٹائم ہے فینچ خریدنے کا کیونکہ فینچ کا بھاؤ بھی ابھی ٹھیک ٹھیک ہے تھوڑا سا کمی ہے کم اس لئے بھی ہے شاید کہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ابھی کوئی وریڈ کرا نہیں رہا ہے لوگ بھاگ اپنی اور بیشتے ہیں گرمی کی وجہ سے نازک برڈز ہوتے ہیں اس لئے اور دور دور مانگاتے بھی نہیں ہیں لوگ ادھر سے ادھر ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتا ہے کم ہوتا ہے گرمی میں کہ برڈز مار جائیں گے راستے میں یہ ایسا سوچ کے تو ابھی آپ فینچ لے سکتے ہیں اور ایک اور بات کہ ابھی آپ لیں گے تو وہ فینچ جو ہوں گے وہ اچھی طرح سے آپ کیا سیٹ ہو جائیں گے اور آپ انہیں اچھی طرح سے بریڈنگ کے لئے کھلا پھلا کے اور تیار کر سکیں گے اور اگر آپ کے پرانے فینچ ہیں پنجرے میں اور آپ نے نئے علاقے چھوڑ دیئے تو ان کی بھی دوستی ہو جائے گی فینچ ہو یا بجری ہو تو اس طرح سے ابھی برڈز خریدنے کا اچھا ٹائم ہے اور آپ خرید سکتے ہیں ہاں بس دیکھنا ہے کہ بیمار برڈز نہیں ہوں اور اگر آپ جیسے نئے برڈز لاتے بھی ہیں تو انہیں الگ رکھیں پندرہ دن کسی دوسرے کیج میں رکھیں اور تیٹرسائیکلین پورڈر جو آتا ہے وہ انہیں تین دن دے دیں اگر آپ چاہے تو انٹیبائٹک ہوتا ہے جیسے کہیں سے کوئی انفیکشن وغیرہ آیا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تین دن آپ شروع میں ان کو تیٹرسائیکلین پورڈر دے دیجئے اور نہ بھی دیں تو آپ انہیں پندرہ دن الگ رکھیے الگ رکھ کے دیکھیں اگر ٹھیک ٹھیک ہیں جس کالونی میں آپ کے پرانے برڈز ہیں اس میں چھوڑ دیجئے اور برڈز خریدیں تو کبھی بھی میرے خیال سے ایک دم اکھٹا نہیں خریدنا چاہیے جیسے آپ کو اگر چالیس برڈز خریدنا ہے تو آپ پانچ پانچ دس دس کر کے خریدیں چار بار میں خرید لیں پانچ بار میں اس طرح سے آپ کو خریدنا ہے ایک دم آپ کو نہیں خریدنا ہے دوستوں میرے خیال سے تو ایک دم خریدنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم انسان ایک تو پہچان بھی نہیں کر پاتا اور فوراں لے لیتا ہے بہت ساری اور پھر کسی نہ کسی میں خدا نہ خواستہ ایک آدمے کوئی بیماری آگئی تو ایک لمبا نقصان بھی ہوتا ہے اور شوک کرنے سے پہلے ہی شوک ختم ہو جاتا ہے انسان کا تو دو دو چار چار کر کے آپ قسطوں میں خرید سکتے ہیں اور جب بھی اچھی بلٹس ملیں آپ لے آئیے اور جب آپ فنچ لاکے چھوڑتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو یہ سب تو دینا ہی ہے کیلشیم وغیرہ اس کے ساتھ انڈے کے چھلکے بھی پٹک دیں تو یہ ایسے ہی کھا لیتے ہیں انڈے کے چھلکے اور انڈا بوائل انڈا ابھی تو گرمی ہو رہی ہے تو اس لئے ہفتے میں ایک آت بار دو بار آپ دے سکتے ہیں سردیوں میں روز دے سکتے ہیں یہ روز ہی کھا لیتے ہیں ایک دن بیج دے سکتے ہیں یہ انڈے کو بہت شوخ سے کھاتے ہیں دوستوں اور یہ اس ٹائپ کے برڈز ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس ٹائپ کی نانویج ٹائپ کی چیزیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کیلے مکوڑے بھی کھاتے ہیں یہ برڈز ہیں چڑییں ہیں یہ اور فینچ ہو یا جاوہ ہو یہ سپیرو ٹائپ کے جو برڈز ہیں یہ کیلے مکوڑے اس ٹائپ کی چیزیں کھاتے ہی ہیں ان کو نانویج ٹائپ کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور جب بھی یہ اچھی بریڈ بھی کرتے ہیں نہیں تو یہ ایک دوسرے کے پرنوچکے ہی کھانے لگتے ہیں تو اس لیے دوستو ہم کوئی سا بھی پرندہ پالیں تو اس کا جو نیچر ہے وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کھاتا ہے کس ٹائپ کا ہے کیا قدرتی طور سے وہ کیسا ہوتا ہے تو ہم اس کی کچھ چیزیں آدھی چیزیں تو کھلا پائیں ان کو یہ نہیں کہ ہم اپنی چیزیں کھلا رہے ہیں ان کو تھوپ رہے ہیں ان کے اوپر مجبوری میں ہو سکتا ہے کھا تو لیں گے وہ لیکن پھر کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی یا تو وہ بریڈ نہیں کریں گے یا کمزور رہ جائیں گے یا کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور تو پھر آپ اپنے برٹس کا خوب خیال رکھئے دوستو ملتے ہیں کہ اگلے ویڈیو میں اور آپ میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیجئے گا اگر آپ نے نہیں کر رہا ہو تو